ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب چانتا ہے تمام ویورز کو السلام علیکم دوستو آج ہم سیر کرنے والے ہیں ایک ایسے کنٹری کی جو دنیا کے بالکل کنارے پر واقع ہے امریکہ میں اگر آپ کسی کے گھر گسیں تو وہ آپ کا استقبال بندوق سے کریں گے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی یہاں کا ایک انوکھا لا ہے جس کا مینی ہے کسی بھی انسان کو حق حاصل ہے جنگل میں گھومنے، بائیکنگ، سائیکلنگ، ندیوں میں نہانے کا، کشتی چلانے کا، پھل توڑ کر کھانے کا ان کا ماننا ہے یہ انسان کا فطری حق ہے لیکن کسی جانور کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، پھلوں کو بیچ نہیں سکتے یہ ایسا کنٹری ہے جہاں چھ مہینے ناظرن لائٹ نظر آتی ہیں اور اگلے چھ مہینے رات کو بھی سورج چمکتا نظر آتا ہے آپ نے اگر کسی قوم کا مزاج اور مستقبل دیکھنا ہو تو آپ ان کی عبادتگاہیں، سکول، لائبریڈیاں اور کھیل کے میدان دیکھیں آپ کو چند سیکن میں قوم کا مزاج اور مستقبل دونوں معلوم ہو جائیں گے یہاں سکول سے لے کر یونیورسٹی تک تعلیم فری ہے یونی فارم نہیں، رٹہ نہیں، ٹویشن نہیں، کپی پینسل تک فری ہے دوپہر کا کھانا مفت ہے تاکہ بچے ریلیکس رہیں اور ان پر پڑھائی کا بوجھ نہ ہو انہیں امانداری، سچائی سکھائی جائے بچوں کو تیسری کلاس سے ہی شاپنگ کا طریقہ سکھایا جاتا ہے شاپنگ کا بجڑ مقرر کیا جاتا ہے جو بچہ اس بجڑ سے اپنی چیزیں خرید کر کچھ بجڑ بھی کر لیتا ہے اسے اچھے گریڈ دیا جاتے ہیں ایسا اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ بچہ اپنی آنے والی زندگی کو کامیابی سے گزارنے کے لیے پہلے سے تیار ہو سکے ملک کا وزیراعظم اکثر اپوزیشن رہنما کے ساتھ پورے ملک میں بسوں، ٹرینوں میں سفر کر کے ہسپتالوں میں ڈاکٹر اور نرسز سے ملنے جاتے ہیں ہسپٹل میں کوئی وی آئی پی وارڈ نہیں جس جگہ عام شہریوں کا علاج ہوتا ہے وہیں وزیراعظم اور بادشاہ کا بھی علاج ہوتا ہے اٹھارہ سال تک کی عمر کے بچوں کے لیے عدویات سمیں تمام قسم کا علاج مفت ہے اٹھارہ سال سے بڑے تمام شہریوں کے لیے گیارہ سو کرونے کی ڈاکٹر فیس اور عدویات لینے پر باقی سال کے لیے سب کچھ مفت ہو جاتا ہے نزلہ زکام بخار ہونے پر صرف پینا ڈال دی جاتی ہیں انٹی بائیوٹک صرف ٹیسٹ کے بعد ہی دی جاتی ہیں حکومت نے ایسی سہولیات دی ہیں یہاں اگر گدے بھی پہنچ جائیں تو وہ بھی علم کے بغیر نہیں رہ سکیں گے ہمارے چینل پر نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں وڈیو کو لائک کر دیں سویڈن شمالی یورپ میں واقع ایک کنٹری ہے جس کے اطراف میں سمندر ہے مغرب میں ناروے اور شمال مشرق میں فن لیڈ ہے یہ سمندر پر ایک لمبے پل کی مدد سے ڈنمارک سے بھی ملا ہوا ہے سویڈن کا دارالحکومت سٹاک ہوم ہے سٹاک ہوم صاف سترہ اور منظم سٹی ہے سڑکیں چوڑی امارتیں خوبصورت اور مارکیٹو میں سلیکہ ہے ٹریفک میں نظم اور فضاء میں تراوت سمندر کے کنارے آباد سٹاک ہوم سے بحری جہاز کے ذریعہ آپ فن لینڈ کے دارالحکومت ہیلسنکی اور روس کے خوبصورت شہر سینٹ پیٹر برگ بھی جا سکتے ہیں اسٹونیا لاتویا لتوینیا اور پولینڈ بھی جا سکتے ہیں سٹاک ہوم کے امیر ترین علاقے پوسنیئر مالم میں ساحل کے ساتھ نیجی کشتیاں تیرتے ہوئے بارز بوتیک اور ریسٹوران دارالحکومت کی مہنگی ترین دکانیں ہیں یہ علاقہ لوگوں سے بھرا ہوا ہے لیکن ان سب میں کسی ایسے فرق کو تلاش کرنا جو اپنی دولت کے بارے میں فخر کرے تقریباً ناممکن ہے اس روایت کو یہ تلانگن کہا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود کو باقیوں سے کبھی بہتر نہ سمجھیں لیکن یہ بتانے میں فخر محسوس کرتے ہیں انہوں نے جنگل میں سمر ہاؤس میں اتنا وقت گزارا ہے جہاں نہ بجلی ہوتی ہے نہ پانی ہوتا ہے ریاست ہوگی ماں کے جیسی ہر شہری سے پیار کرے گی سویڈن واقعی ہی ایسی ریاست ہے جو بچے کی پدائش سے پہلے کفالت شروع کر دیتی ہے پیمپر سے لے کر دودھ تک سب کچھ فری ہے اگر کسی کا سپیشل چائلڈ ہو تو اسے ایکسٹرا الاؤنس دیا جاتا ہے گاڑی دی جاتی ہے پارکنگ فری ہے ولادت کے بعد والدین کو چار سو اسی چھٹیاں ملتی ہیں جسے والدین آٹھ سال تک استعمال کر سکتے ہیں ایک سال کے بعد بچے کو ڈے کیر میں پرورش کی سہولت دی جاتی ہے اور ہر بچے کو گیارہ سو پچاس کراؤن ملتا ہے اٹھارہ سال کے بعد الاؤنس نوجوانوں کو ملتا ہے بزنس سٹارٹ اپ کے لیے بلا سود کرز دیا جاتا ہے اور بڑا ہونے پر ریاست ان کی نگداش کرتی ہے سویڈن میں ٹریڈ یونین کا نظام بہت مضبوط ہے ملازمی کو پانچ ویک کی پیڈ چھٹیاں ملتی ہیں جاب ختم ہونے پر اسی فیصد بے روزگاری الاؤنس ملتا ہے چھے منت بعد آپ تعلیم کے لیے چھٹی اپلائی کر سکتے ہیں یہاں فیقہ کا نظام اس کے کلچر کا حصہ ہے یعنی آفس میں چائے کا وقفہ وہ کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے یہ لوگ اپنے ساتھ لنچ باکس بھی آفس لاتے ہیں یہاں فور ڈیلیوری والے بھی مہانہ چار ہزار یورو کمالیتے ہیں اسے کہتے ہیں فلاحی مملکت سویڈن واقعی ماں کی طرح پالتی ہے سویڈش کم گو لوگ ہیں لیکن کام کی بات ضرور کرتے ہیں اپنے ہمسائے کی پرائیویسی کا احترام کرتے ہیں ان کے نزدیک مقابلہ جیتنا اہم نہیں ہے بلکہ اس میں حصہ لینا اہم ہے اگر آپ کرتے ہیں یہ برا نہیں ہے بلکہ کسی نے آپ کو گرتے ہوئے دیکھ لیا تو ان کی نظر میں وہ برا ہے انہوں نے کس پارٹی کو ووٹ دیا کسی کو یہ تک نہیں بتاتے سویڈن فوڈ کی بات کروں یہاں اپرل سے نومبر تک باہر کھانا کھانے کی روایت عام ہے یہاں سب لوگ مل کر کھانے جاتے ہیں لیکن سب اپنا آرڈر خود الگ الگ دیتے ہیں اور بل بھی اپنا خود دیتے ہیں تھری پارٹ پلیٹ میں کھانا کھاتے ہیں ایک حصہ پروٹین ایک حصہ کاربو ہائیڈریٹ اور تیسرا حصہ سلاد یہاں کی سب سے فیورٹ ڈش مچھلی کے انڈوں سے خائویر بنائی جاتی ہے ایک کمپنی سے سپیشل ٹیوب کی شکل میں پیکنگ کر کے بیجتی ہے سویڈن دنیا کا واحد ملک ہے جہاں شیر خوار بچے سے لے کر عمر رسیدہ افراد تک ہر شخص کھانے کے بعد ون پوائنٹ ون فیٹ والا گرین دودھ پینا پسند کرتا ہے کیونکہ یہاں زراد زیادہ نہیں ہوتی تھی اس لیے ایسے بریڈ بنائے گے جو زیادہ دیر تک کھائے جاتے ہیں جسے ہارڈ بریڈ کہتے ہیں اگر آپ سویڈش کو اپنے ہاں کھانے کی دعوت دیں تو یہ کھانوں کی تعریف کرتے ہیں تھک فار تھینس کہتے ہیں سال ٹونٹی ٹونٹی میں سویڈن میں چوراسی فیسر ریجسٹر ہونے والی گاڑیاں برکی تھی جبکہ ماہرین کا خیال ہے کہ دنیا میں سال دو ہزار تیس تک پیٹرول سے چلنے والی گاڑیوں کی پیداوار تقریباً صفر ہو جائے گی لیپ لینڈ محترم ناظرین اکرام آپ اگر دنیا کا نقشہ سامنے رکھ کر دیکھیں تو آپ کو زمین کے بلکل اوپر آخری سرے پر ایک تکون سی نظر آئے گی یہ تکون چار ملکوں سویڈش، ناروے، فنلینڈ اور روس کا کنیکشن ہے اور زمین جہاں پہنچ کر ختم ہو جاتی ہے یہ علاقہ لیپ لینڈ کا لاتا ہے سردیوں میں دنیا بر کے پاگل سیاہ اس کا رخ کر لیتے ہیں یہاں درجہ حرارت منفی ستر ڈگری تک پہنچ جاتا ہے رینڈیئر، پولو بیئر اور روسی کتوں کی خوفناک نسل ہسکی بھی عام نظر آنے لگتی ہے لوگ ان سے ٹرانسپورٹ کا کام لیتے ہیں لیپ لینڈ میں برف توڑ کر مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں اور برف میں کپڑے دھوئے جاتے ہیں سویڈن کے چھوٹے سے ٹاؤن کیرونہ میں شاپنگ سینٹر بارز، برف کے ہوتل بن جاتے ہیں اور یہ برفانی ہوتلز چار ماہ بعد اپرل میں پگلنا شروع کرتے ہیں ابیسکو میں بلو ہول ہے یہ چیز ابیسکو کو ارورا برولیس کا مستقل مشاہدہ کرنے کے لیے دنیا کی بہترین جگہوں میں سے ایک بنا دیتی ہے روشنیو کا مشاہدہ سردیوں میں اگست کے وز سے اپرل تک کیا جاتا ہے آپ قدرک کا کمال دیکھئے گرمیوں میں اسی جگہ آپ رات ساڑھے بارہ بجے بھی سورج کا نظارہ کر سکتے ہیں لیپ لینڈ میں چھے مہینے دن نہیں نکلتا اور گرمیوں کے چھے مہینے رات نہیں ہوتی برف کے اندر سے سورج کا نکلنا اف خدایا یہ بھی کیا منظر ہوتا ہے ان نظاروں کے لیے اگلو خیموں کے عارضی شہر بھی عباد ہو جاتے ہیں ویس منجمنٹ ان سویڈن پوری دنیا میں کچھرہ ایک درزے سر ہے لیکن سویڈن میں کچھرے کا گولڈ سمجھا جاتا ہے ہر ویلاز کو دو کنٹینر دیے جاتے ہیں اس کنٹینر میں چار کمپارٹمنٹ ہوتے ہیں جس میں مختلف چیزیں ڈالی جاتی ہیں اور جگہ جگہ کاربونیٹڈ بوٹل اور ٹین کلیکشن سینٹر پر جمع کروا کر پیسے بھی وصول کیے جا سکتے ہیں یعنی کلیکشن کے بعد اس سیکلی میں آسانی رہتی ہے سویڈن دنیا کا واحد ملک ہے جہاں کرپشن پر کابو پانے کے لیے تمام شہریوں کی جائدادیں اور دوسری ملکیتی چیزیں انٹرنیٹ پر کھلی رکھ دی گئی ہیں تو آپ صرف ایک کلیک سے یہ جان سکتے ہیں کہ جس گھر میں وہ رہتا ہے وہ کرائی کا ہے یا ملکیت اس گھر میں کتنے لوگ ہیں تمام لوگوں کے پاس کتنی گاڑی ہیں کس کے پاس ذاتی بحری کشتی ہے کتنے پالتو جانور ہیں اس کی کتنی آمدن ہیں یہ نوکری کرتا ہے یا اپنا کاروبار کتنی کمپنیاں اس کے نام پر ریجسٹر ہیں یہ شخص سلانہ کتنا ٹیکس دیتا ہے یہ بلیک لسٹڈ اور کریمنل تو نہیں یہ شادی شدہ ہے یا سنگل شادی ہونے کی صورت میں اس کا پارٹنر کیا کرتا ہے ان سب کی تاریخ پدیش کیا ہے یہ صحت مند ہے یا بیمار اور اگر یہ بیمار ہے تو کس ڈاکٹر اور ہسپتال سے علاج کروا رہا ہے سویڈن میں جب پچہ پیدا ہوتا ہے تو نرس فوری طور پر جو کام کرتی ہے وہ بچے کے بازو پر ایک نمبر ٹیگ لگاتی ہے جس پر بچے کا پرسن نمبر درج ہوتا ہے آگے چل کر ساری زندگی یہی پرسن نمبر بچے کی پہچان بن جاتا ہے بچے کا نام بعد میں والدین سوچ کر رکھتے ہیں سویڈش شہری اپنی روز مرہ زندگی میں ٹیکنالوجی کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں کھکے والے سے لے کر بڑی سے بڑی دکان پر پیمنٹ کریڈٹ یا ڈیبڈ کارڈ سے ہی ہوتی ہے یہاں تک کہ سویڈن میں فقیر بھی ڈونیشن بینک میں ٹرانسفر کرواتے ہیں سویڈن کے سسٹم کا کمال دیکھئے آپ بزنس مین ہیں کوئی فیکٹری لگانا چاہتے ہیں حکومت کو ای میل کریں سویڈن کے ہر ٹاؤن سے آپ کو آفر آنے لگیں گی فری زمین دیں گے بلڈنگ کے لیے کرز بھی ویزے بھی ٹیکس میں چھوٹ بھی اور پور تک آمد و رفت کا راستہ بھی آدھ گھنٹے میں کمپنی ریجسٹر ہو جاتی ہے آپ صرف ایک محکمے ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو جواب دے ہوں گے ٹیکس ریٹرن موبائل فون سے جمع ہو جاتے ہیں ایف آئی آر گھر بیٹے ریجسٹر ہو جاتی ہیں بسوں کے ٹکرز جہاز کے بورڈنگ پاسز اور شناختی ثبوت انسانی جل کے نیچے ایک چپ کی شکل میں فکس کر دیے جاتے ہیں دکانوں کے کیش کاؤنٹر میں ٹیکس آفس کی چپ لگی ہوتی ہیں جس سے ٹیکس چوری کرنا مشکل ہو جاتا ہے یہاں کے لوگ خوشحال ہیں کرپشن کم ترین سطح پر ہے جہاں ٹیکنالوجی نے زندگیاں آسان کی ہیں وہاں کرپشن بھی ختم کر دی ہے محترم ناظرین کرام سویڈن یورپ کے مقابلے میں آسانی سے سٹوڈن ویزہ دیتا ہے اور اگر آپ اپنی فیملی کو بھی بلانا چاہیں تو بڑی آسانی سے بلا سکتے ہیں لوگ یونان سے بڑی تیزی سے سویڈن مائگریٹ کرتے ہیں کیونکہ ڈاکومنٹ جلدی بن جاتے ہیں بارہ سال سے چھوٹے بچوں کو اگر سویڈش اڈوب کر لیں اسے فوری نیشنلٹی مل جاتی ہے نیشنلٹی کے لیے ایک پیرنٹ کا سویڈش ہونا ضروری ہے اگر آپ سویڈن سیٹل ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کو ان باتوں کا جاننا ضروری ہے آپ کو اپنے تمام کام خود کرنے پڑیں گے نومبر سے مارچ تک شدید ترین سردیاں ہوتی ہیں اپنے جوتے کپڑے لے کر جائیں سٹوڈن کو اپنے پہلے سال میں تیس کریڈڈ حاصل کرنا ضروری ہے ورنہ آپ یہاں اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ سکیں گے سویڈن جاتے ہی ٹیکس آفیس سے پرسن نمبر حاصل کرنا ضروری ہے جس کے بعد بینک اکاؤنٹ اور آئی ڈی کارڈ بنوا سکیں گے یہاں آفیس میں بوس بھی ایک کولیک کی طرح کام کرتے ہیں آفیس میں ٹائم کی پابندی کریں چیزیں جس ترتیب سے ملیں گی ویسی ہی چھوننی پڑیں گی کیونکہ وہاں پین نہیں ہیں جو آپ کا کام کریں تنخواہیں ہمیشہ بینک ٹو بینک ٹرانسفر ہوتی ہیں اور ٹیکس خود کا طریقے سے پہلے ہی کٹ جاتا ہے انگلینڈ اور آئرلینڈ کے بعد سویڈن میں سب سے زیادہ انگلش بولی جاتی ہے لیکن سویڈی زبان ضرور سیکھیں اپنے کانٹیکٹس بڑھائیں کیونکہ یہاں سی وی میں بھی اپنے ریفرنس استعمال ہوتے ہیں سویڈن میں ورک پرمٹ حاصل کرنے کے لیے چھبیس ہزار پانسو ساٹھ کرونا سے زیادہ تنخواہ ہونا چاہیے یہاں ملازمت انجوائیمنٹ کا نام ہے اگر آپ کے پاس ڈرائیونگ لیسنس ہے تو ایک سال تک آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں دوستو کسی بھی معاشرے کے اچھے بورے اثرات ہوتے ہیں سویڈن میں سوشل سروسز ایسا ادارہ ہے جو بچوں کی شکایت پر اپنی کسٹیڈی میں لے لیتا ہے اس کی بنیادی وجہ والدین کا ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جگڑا یا بچے کو ڈانٹنا ہوتا ہے بچہ اگر اپنی ٹیچر سے اس کا ذکر کر دے تو اس ٹیچر کی مدارہ ہوتی ہے وہ سوشل سروسز والوں کو مطلع کرے اگر وہ ایک مرتبہ وہ بچہ لے جائیں تو واپس بڑی مشکل سے ملتا ہے اور اس وقت بیس فیصد کے قریب لوگوں کے بچے سوشل سروسز والے پار رہے ہیں پھر وہ مسلمان بھی نہیں رہتے کیونکہ ان کی پرورش کرنے والے انہیں سور بھی کھلاتے ہیں اور حرام ریلیشن سے بھی بچنے کا نہیں بتاتے اس لیے یہ باتیں پہلے سے ذہن میں رکھیں دوستو سویڈن کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو شروع کے دور میں سویڈن کے بہت سے لوگ تھور اور اوڈنگ کو اپنا خدا مانتے تھے تیرہ سو اٹھانوے سے ایک سو تیس سال تک ڈینمارک سویڈن اور ناروے کی ایک حکومت تھی مارگریٹ پہلی ملکہ تھی جس نے ان تین ناظرن ممالک پر حکومت کی پندرہ سو تئیس میں سویڈن کا بادشاہ گوستوف واسا نے ڈینمارک سے اپنا ملک لیدہ کر لیا سولہ سو کے بعد کے زمانے کو سویڈن کا سنہری دور کہا جاتا ہے اس دور میں سویڈن کے بادشاہوں نے فلن لینڈ پر حکومت کی ڈینمارک اور ناروے کے کئی علاقوں کو فتح کیا مجودہ سویڈن میں طرز حکمرانی آئینی بادشاہت بلا واسطہ جمہوریت ہے کارل شانز دہم گوستوف پندرہ سپتمبر انیس سو تریتر سے ملک کا بادشاہ ہے چھے جون کو قومی دین مناتے ہیں سویڈن پاپولیشن ایک کروڑ چار لاکھ بیاسی ہزار کے قریب ہے سویڈن کی اکسٹھ شریعہ چار فیصد آبادی کرسچن ہے چھتی فیصد کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتے دو شریعہ تین فیصد اسلام ہے اس کا کر رقبہ چار لاکھ سنتالیس ہزار چار سو پچی سکوائر کلومیٹر ہے سویڈن ایسا ملک ہے جہاں ڈھائی لاکھ سے زیادہ جزیرے ہیں سویڈن یورپ کے امیر ممالک میں گنا جاتا ہے جس میں شہریوں کی ایورج انکم اور خریداری کی قوت کافی زیادہ ہے اس کی فیقس آمدنی ساٹھ ہزار ڈالر تقریباً ایک کروڑ اکتر لاکھ رپے ہے سوشل پالیسی ہونے کی وجہ سے پورے ملک میں ایک بھی شہری غریب نہیں ہے سوینسکا یا سویڈش قومی زبان ہے اور فن لینڈ اور ناروے کی زبانوں سے کافی مماثلہ رکھتی ہے سویڈن کا فلیگ دو کلر سے بنا ہے بلیو زمین پر ییلو سلیب بنی ہے فن لینڈ کا فلیگ بھی اس کا سیم ہے بس کلر کا فرق ہے اس کی کرنسی سویڈش کرونا ہے ڈائلنگ کورٹ پلس فورٹی سکس ہے اور ڈومین نیم ایس ای ہے محترم ناظرین کرام آپ ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں یہ دنیا کا چوتھا ایماندار ترین ملک نہ ہو تو کیا ہو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو دولت صحت اور فرحت دے رکھی ہے تو آپ کو سویڈن ضرور دیکھنا چاہئے ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں اللہ ہم سب کا حامیوں ناصر ہو موسیقی